ہرپل جیو کا ڈرامس ربیل اگام کی نیکس ٹانور ایپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ افشا ایک بر پھر علیزو کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ تم اتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتی ہو تمہیں افنان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے افنان تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں اس کی محبت کو سمجھنا چاہیے آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے تم ایسے رشتے سے انکار کیسے کر سکتی ہو بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تم ایسی بات کیسے سوچ سکتی ہو یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی کرنے کا حق میرے پاس ہی ہونا چاہیے میں افنان جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی آپ اصل حقیقت کو نہیں جان دی یہ بات سنکر افشا کہتی ہے کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ آخر یہ سب کو تم کیوں کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے افنان بہت ہی اچھا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے علیزے کہتی ہے کہ میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں کہ میں افنان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی آپ مجھے مجبور کریں گی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی افشا بار بار اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی تم ابھی افنان کو کال کرو اور اس سے معافی مانگو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ رمشا نے خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیا میں تو خود اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمہ کہتی کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب ہمیں اس گھر سے اور دکان میں سے رمشا کو حصہ دینا پڑے گا جو کچھ تمہارے چچا جان کر کے جا چکے ہیں اس کے بعد ہمیں بھی اب بہت جلد اس گھر کو خالی کرنا پڑے گا یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ گھر رمشا کے نام کیسے ہو سکتا ہے ہمیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہم جیسا چاہیں گے بلکل ویسا ہی ہوگا سلمہ کہتی کہ یہ تب ہو سکتا ہے جب تک تمہاری رمشا سے شادی نہیں ہو جاتی میں تو چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے رمشا سے کسی طرح تمہاری شادی ہو جائے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی فیصلہ کر چکا ہوں میں رمشا سے اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ رمشا کی ماں رمشا کو کہتی ہے کہ بس میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے رمشا کہتی ہے کہ یہ بابا کا گھر ہے اس میں سے ہمیں کوئی بھی نکال نہیں سکتا آپ اس طرح گھر چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتی ہیں میں ناز کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی بھی زبردستی کرے انبر بہت ہی خطرناک انسان ہے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے پہلے جو کچھ وہ تمہارے بابا کے ساتھ کر چکا ہے اب وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسے یہ گھر اور دکان چاہیے اس لئے میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ ہم میں یہ گھر چھوڑ کر الگ گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ اب میں بہت بہادر ہو چکی ہوں مجھے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا اچھی طرح سے آتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ بات سنکر میناس کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو تو میری بات مان لو یہ بات سنکر رمشا صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ انور ایک بار پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلتی ہو سکے رمشا کا شادی کے لیے مان جانا ہی بہتر ہے رمشا سے بات کرو میناس سے بات کرو یہ بات سنکر سلمہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم باپ بیٹا کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میناس کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرے گی یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے سلمہ کہتی ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسا ہو پائے گا اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور جو کچھ حصہ بنتا ہے ہمیں ان کو دے دینا چاہیے یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے انور کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا میں تو نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو بس یہ شادی ہو جائے سلمہ تم میرا سے بات کرو نہیں تو مجبوراں مجھے خود ہی بات کرنی پڑے گی یہ شادی تو ہو کر رہے گی اگر رمشہ رضا ماند نہ ہوئی تو مجھے زبردستی کرنا بھی آتی ہے یہ بات سنکر سلمہ کہتی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ اس خیال کو دلو دماغ سے نکال دیں یہ بات سنکر انور کہتا ہے کہ نہیں میں جو زد کرتا ہوں تو تمہیں پتا ہے کہ پورا کر کے ہی اٹھتا ہوں اور بس میں فیصلہ کر چکا ہوں اب جتنی جلدی ہو سکے شانی اور رمشہ کی شادی ہو جانی چاہیے یہ بات سنکر اب بہت زیادہ سلمہ بھی پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب جو کچھ بھی افنان نے رمشہ کے ساتھ کیا افنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ ایک بار پھر رمشہ کے پاس آتا ہے اور رمشہ کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب ان باتوں کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو یہ بات سنکر رمشہ کہتی ہے کہ تمہیں میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو تم جیسا خود اگر انسان صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اسے کسی اور کی کبھی پرواہ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات سنکر افنان کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے رمشاہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم جیسا انسان صرف اور صرف اپنے فائدے کے لئے دوسروں کا استعمال کر سکتا ہے تم نے مجھے بے وکوب بنایا اس کے سوا اور تم نے کیا ہی کیا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں